اے سی بی کی طرف سے ایک بڑی کاروائی سونمگ میں آج انجام دی گئی ہے آپ کو بتائیں زلے گاندربل کے سونمگ علاقے میں آج ٹرافک پولیس کارپ کو ریڈ ہینڈٹ پکڑا گیا ہے جس سے نو ہزار روپے رشوت لے کے پکڑا ہے آپ کو تفصیلن بتانے کی کوشش کریں گے زلے گاندربل کے سونمگ علاقے میں ایک ٹرک ڈرائیور چڑھ رہا تھا اس کو ایک ٹرافک کارپ نے روکا ہے اور اس کے بعد اس سے نو ہزار روپے رشوت مانگی گئی ہے اور اس کے بعد اے سی بی کو جب یہ پتا چلا ہے تو اے سی بی نے پہلے ہی جال بچھایا تھا اور اس کے بعد اس ٹرافک کارپ کو جو ہے ایرسٹک کیا گیا ہے آپ کو بتائیں اس سے پہلے بھی وادی کشمیر کے الگ الگ ازلا میں ایسی خبریں آتی ہیں جس میں یا باقی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگ وابستہ ہے یا باقی ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگ وابستہ ہے جن کو اے سی بی نے ٹریک کیا ہے اور اس کے بعد ان کو ایرسٹک کیا گیا ہے لیکن آج صبح گیرہ بجے کے آس پاس ایک ٹرافک کارپ کو بھی اے سی بی نے رنگے ہاتھ پگڑا ہے اور نو ہزار روپے رشوت اس نے ایک ٹرک ڈرائیور سیلی ہے اور بازر پتور کیس کو درج کیا گیا ہے اور پوچھتاش بھی جاری کی گئی ہے آپ کو بتائیں آج ٹرافک کارپ کو جو ہے پگڑا گیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے نائب تحصیل داروں کو پگڑا گیا ہے تحصیل داروں کو پگڑا گیا ہے یا باقی انے دپارٹمنٹ کے لوگوں کو پگڑا گیا ہے وائلڈ لائب دپارٹمنٹ سے کچھ لوگوں کو پگڑا گیا یا ایس ایم سی میں بھی کچھ آفشلز کو پگڑا گیا اور اے سی بی کی طرف سے ایک بڑی کاروائی آج سنمد میں کی گئی ہے جس میں ایک ٹرافک کارپ کو جو ہے رنگے ہاتھ پگڑا گیا اور نو ہزار روپے اس نے رشوت لی تھی اور اس کے بعد اے سی بی نے پہلے ہی جال بچھایا تھا اور اس ٹرافک کارپ کو جو ہے رنگے ہاتھ پگڑا گیا ہے باز اب تطور ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی اور باقی جو انیویسٹیگیشن ہے وہ شروع کی گئی ہے باقی اپ ڈیٹ سب تک پہنچائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہے جیک نیوز پوائنٹ